اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین آزاد کشمیر کے اندر بہت بڑی ایک سیاسی ایکٹیویٹی اس وقت جاریوں ساریوں اور اس سیاسی ایکٹیویٹی کا بہت گہرہ تعلق ہے پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ اور خاص طور پر عمران خان کے اگلے پانچ سال کے ساتھ بہت سارے لوگ یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت کشمیر کے الیکشن جو ہے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان وہاں جیت جاتے ہیں تو یہ بات ہے کہ اگلے پانچ سال بھی پاکستان میں عمران خان حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہیم پہ یہ ماننا بھی ہے کچھ لوگوں کا کہ اگر مریم صفدر صاحبہ وہاں جا کر ایک مقبول بیانیاں بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور اپنی حکومت وہاں بنا لیتی ہیں تو اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ شاید آنے والے پانچ سال پاکستان کے اندر عمران خان کے لیے بہت مشکل ہو یا ان کا حکومت میں آنا مشکل ہو بضائی تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور یہی ایک ٹیسٹ کیس تے بھی کرے گا اس بات میں کافی حد تک سچائی موجود ہے کہ آزار کشمیر کا الیکشن ہی اگلے پانچ سال کو تے کرے گا کہ پاکستان کے اندر کس کی بسات کو لپیٹا جائے گا اور کون حکومت بنائے گا لیکن یہاں آج کچھ دلچسپ حقائق ہوئے عدالت کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی مریم صفدر صاحبہ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا وہ دعویٰ انہوں نے کیا کیا کہ مجھے کشمیر الیکشن کی ذمہ داری سومپی گئی ہے پارٹی کی جانب سے اور میں کشمیر الیکشن کے اوپر جا رہی ہیں اور اس کے لیے اپنی سیاسی جماعت کو جتوانے کے لیے جا رہی ہیں اور ہماری اس وقت اکثریت جیت رہی ہے بہت سارے حلقوں میں اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل حقیقت کیا ہے کون حکومت بنا رہا ہے اور کون جو ہے وہ الیکشن سے آؤٹ ہو رہا ہے ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو عدالت کے اندر ہوا وہ بڑا دلچسپ دو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آزاد کشمیر کی الیکشن پر بات کریں گے ایک تو مریم صفدر صاحبہ نے آج صافیوں کے ساتھ جو غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے تمام سیاستدان جب اندر ہوتے ہیں کوٹ روم کے اندر جج صاحب کے آنے تک باتچیت ہوتی رہتی ہے وہیں سے کچھ خبریں نکلتی ہیں وہیں سے کچھ چٹکلے ہوتے ہیں سوال جواب ہوتے ہیں ہلکے پھلکے بڑا اسی کا محول ہوتا ہے تو آج مریم صفدر صاحبہ نے کوئی بات نہیں کی صافیوں کے ساتھ اور صافیوں نے بھی کوئی ان سے سوال و جواب نہیں کیے شاید بتایا یہ جارہے کہ صافیوں کو منع کیا گیا تھا کہ عدالت کے اندر کوئی سوال و جواب نہیں ہوں گے اس کے بعد ایک شخص ان کا اپنا ہی کارکن لہور سے بچارہ یہاں آیا مریم صفدر صاحبہ کی ویڈیو بنانے کے لیے وہ عدالت کے اندر اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ویڈیو نہیں بنائی جاتی موبائل تک نہیں نکالنا ہوتا تو وہ بچارہ پکڑا گیا اس کا موبائل بھی چھین لیا گیا اور اس کو کہا کہ تم جو ہے یہ پیسے جمع کروائیں ایدی میں پانچ ہزار اور اس کے بعد اس کی رسید لے کے آنگے تو تب آپ کو موبائل ملے گا تو کارکن میں میرا سوال یہاں یہ ہے کہ لاہور سے یہاں تک آیا ٹریول کر کے تو یہ اس کو اتنی قربت میسر نہیں ہے کہ وہ اپنی لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکے اس کے ساتھ تصویر بنا سکے اس کو سب سے موضوع ترین جگہ جو ہے وہ جج صاحب کا کمرہ عزالتی ملا جہاں مریم صاحبہ اپنے کیسز کی اور اپنی کرپشن کی صفائییں دینے کے لیے دو سال سے چکر لگا رہی ہیں یہ ایک اہران کن بات تھی بات کرتے ہیں ناظرین آزاد کشمیر کے الیکشن پہ مریم صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں آزاد کشمیر میں جاری ہوں اور آزاد کشمیر کے اندر ہماری حکومت بن رہی ہے یہ ایک بہت عجیب و غریب بات ہے اس دعویٰ کا حقیقت کتنی اور کتنی جان ہے اس دعویٰ میں اس بات کا اندازہ آپ صرف اس چیز سے لگا لیں پورے پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کبھی یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ کسی بھی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر کسی دوسری جماعت میں جا کر دھیر ہو جائیں اس کے قدمہ میں جا کر پڑ جائیں یہ تاریخ انصاف اور یہ بات ہے نون لیگ کے درمیان نون لیگ کے کسی جماعت ہے جس کا دعویٰ کر رہی ہے مریم صفدر صاحبہ ان کو یہ شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے تین سے چار ایسے ٹکٹ ہولڈر جن کو آپ نے پارلیمانی بورڈ میں لاکر جن کو انٹرویوز کیے جن کو آپ نے ٹکٹ دیئے ٹکٹ جاری ہو گئے وہ ٹکٹ سمیت پاکستان تاریخ انصاف کی جماعت میں شامل ہو گئے اس کے کافلے کا حصہ بن گئے کیا ہی آپ کو یہ بات نہیں پتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں میر اکبر صاحب باغ سے آپ کی جماعت نے ان کو ٹکٹ دیا کہ آپ باغ سے الیکشن لڑے وہ ٹکٹ سمیت تبدیلی کو پیارے نہیں ہوئے کیا شوکت شاہ جن کو آپ کی جماعت نے ٹکٹ دیا وہ تاریخ انصاف میں شامل نہیں ہوئے آپ بتائیں کیا چودری شہزاد جس کو آپ کی جماعت نے ٹکٹ دیا اس نے ایک گھنٹہ پہلے استیفہ دیا گاڑی میں آتے ہوئے اور ٹکٹ سمیت تبدیلی کے کافلے کا حصہ نہیں بنے تو یہ کیا باتیں آپ کر رہی ہیں کس کو آپ بے وکوف بنا رہی ہیں اصل بات یہ نہیں ہے مریم صاحبہ کیوں جاری ہے کشمیر کے اندر جو کچھ بلاول کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا ان کو جوتے پڑھ رہے ہیں پتھر پڑھ رہے ہیں ان کی جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے مریم صاحبہ کہا یہ ضرور ہے کشمیری کچھ تھوڑے سے حسن پرست لوگ ہوتے ہیں وہ آئیں گے ضرور جلسوں کی حد تک تو شاید آ جائیں لوگ مجھے وہ بھی نہیں لگتا لیکن یہ ان کا بیانیت ہے کرے گا کہ لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں یہاں سے تو آپ اندازہ لگا لیں جن لوگوں کو آپ نے وزارتیں دی پانچ سال حکومت میرے وہ آپ کا ٹکٹ چھوڑ کے چلے گئے یعنی کہ جو بندہ لیڈر ہوتا ہے ہلکے کے اندر سیاست کرتا ہے اس کو جب نظر آ گیا تھا کہ اس جماعت کو مسترد کر دیا ہے اس کو مریم صاحبہ کی ہماکتوں نے ڈبو دیا ہوا ہے اس کے بیانیے پہ اور اس کے نام پہ ووٹ نہیں پڑھنے والے وہ ٹکٹ سمیت کسی دوسری جماعت میں چلا گیا ایک لیڈر اگر یہ سمجھتے تو کیا کارکون یہ بات نہیں سمجھے گا آپ یہ جو دعویٰ کر رہی ہیں کہ آپ جیت رہی ہیں اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں ایک ایک ہلکے کے اوپر بات کر سکتا ہوں چونکہ میرا تعلق ہے اس علاقے سے لیکن میں جرنل بات بتا دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی حکومت بنا رہی ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر نون لکھ کی حکومت بن جائے گی یا پی ٹی آئی جو ہے وہ ہار جائے گی یہ انتہائی فضول اور لفظ بات ہے آزاد کشمیر کے اندر سولہ حکومت بنائے گی پی ٹی آئی اس کی بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہیں لیکن جرنل آپ کو میں بوٹم لائن بتا رہا ہوں خبر یہ ہے اور تجزیہ بھی یہ ہے اور حالات بھی یہ ہیں لوگوں کے رجانات بھی یہ ہیں اس کی کچھ وجہ ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے پانچ سال مسلم لگ نون کو ووٹ دیئے اور بڑی اچھی مجارٹی لی مسلم لگ نون نے مسلم لگ نون نے آزاد کشمیر کے اندر کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا فاروق حیدر گلہ کرتا ہے کشمیر کے سکوت کا عمران خان کے اوپر آج فاروق حیدر سے بھی لوگ سوال کرتے کہ تم نے کیا کیا تم نے اس دیفہ کیوں نہیں دیا اگر کشمیر ڈوب گیا تھا تو ایک اس سے بھی تکلیف دے بات یہ ہے کہ اس پوری کمپین میں کشمیر کا حادثہ یا کشمیر کا وہ پانچ اگست کا ایونٹ ڈسکس ہی نہیں ہوتا وہاں نالی ٹوٹی کی سیاست ہے اور جن لوگ آپ پانچ سال حکومت میں رہ کے گئے ہوتے ہیں ان کو یہ ایک روایت ہے کشمیر کی بھی کہ شاید اتنی جلدی ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے ایک بڑا فیکٹر آزاد کشمیر کا جو اس وقت رجحان ہے لوگوں کا وہ پاکستان کی حکومت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے یہ ایک جرنل سی بات ہے آپ نے جیسے جیوی بھی بھی دیکھا اس سے پہلے بھی کشمیر کی ایک تاریخ ہے اگر آپ ہلکہ وائز کہیں گے تو میں ایک ایک ہلکے کی آپ کو تفصیل بتا سکتا ہوں لیکن اس سارے اپیسوڈ میں جو سب سے عجیب اور غریب خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ اب کشمیر جاری ہیں مریم صفدر صاحبہ بیسکلی مودی کے ہاتھ بٹانے کے لیے جاری ہیں مودی کی مدد کرنے کے لیے جاری ہیں وہ پاکستان کو انٹی پاکستان جو نیریٹیو ہے جو کشمیر کی یوت کے اندر اس وقت وہ اپنی فورسز کے ساتھ یا عمران خان کے وی ان کے ساتھ یا اوورال پاکستان کے ساتھ ان کی ایک کمیٹمنٹ ہے تو مریم صاحبہ وہاں لوگوں کو یہ بتانے جاری ہیں کہ پاکستان نے یا عمران خان نے یا عمران خان کی حکومت نے یا ریاست پاکستان نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو لوگ نہیں خریدیں گے اس بیانیے پر کشمیر کے لوگ کبھی بھی ووٹ نہیں دیں گے اس بیانیے کو ہمیشہ لوگوں نے مسترد کیا ہوا ہے یہ جو شاید دکانداری ہے یہ تو اتنی زیادہ نہیں چلے گی ہاں ان کو دیکھنے کے لیے کسی حد تک لوگ ضرور آئیں گے جلسوں میں آئیں گے کچھ جگہوں پہ اچھے جلسے ہو جائیں گے اور کچھ جگہوں پہ شاید ان کو کرسیاں بھی ان کی جو ہے وہ خالی رہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا رجحان طریقہ انصاف کی طرف ہے اور طریقہ انصاف آزار کشمیر کے اندر حکومت بنائے گی اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ایک ایک ہلکے کے حساب سے بھی آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ ہلکے کی کیا صورتحال ہے کس ہلکے میں کون جیت رہے اور اس وقت نون لیگ مجھے یہ لگتا ہے اس وقت اگر کل الیکشن ہو جائیں تو آزار کشمیر میں نون لیگ تیسرے نمبر پہ رہے گی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا خدا حافظ